یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر میم و چھک المنیری لقدن ورالکمر لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے بس آقا کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نات محبوب دعور سند ہو گئی نات محبوب دعور سند ہو گئی فرد ایشیاں میری مسترد ہو گئی ہمسہ آسیوی آنگو شرامت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوہ رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدوں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدوں کہ سب ہوں پیش خدا سب ہوں پیش خدا اور محروب رسول کیونکہ جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ جس نے اپنی بندگی اور آقا علیہ السلام کی غلامی سے سر فراز فرمایا آج کی یہ خوبصورت پرس کی محفل پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ مجاز حصور سلطان اور عارفین حاجی شاہ محمد ہر سال کی طرح اپنی عبو تاب کے ساتھ اس سال بھی اس کا احتمام کیا گیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے نالین کو تصدق ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے اور اس کا عجر عظیم عطا کرے آج کی سنورانی وجدانی محفل کی پہلی نشست کا آغاز ہر فرف روشنی لفظ لفظ انقلاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بیانات سے کرتے ہیں اور تلاوت قلام الرحمن کے لیے دعوت دیرہا ہوں مطرم سابزادہ محمد احمد تشریف لائیں اور تلاوت احمد علی تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کریں ارشاد باری طالع ہے کہ جب قرآن کوئی تلاوت کی جائے تو خاموشی اور عدب کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پیرا ہم کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوق الشمس بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَدْ بِهِ نَافِلَتَ لَكَ عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اقم الصلاة لدلوق الشمس عزدیلہ وَتَقْ اللیلی وَقُرْآنَ الْفَجْلِ إِنَّ قُرْآنَ موسیقی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدَقٍ وَأَخْرِجَنِي وَأَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدَقٍ وَأَجْعَلْ لِي بِاللَّدَاكَ وَأَجْعَلْ لِي بِاللَّدَاكَ يَبْعَلْ لَيْهِ مِنْ موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی قل قلن یعمل علی شاکلتی شاکلتی بھی قل قلن یعمل علی شاکلتی فربکم فربکم اعلم بمن هو اهدام فربکم اعلم بمن هو اهدام سبيلا صدق اللہ العظیم جزاک اللہ ماشاء اللہ کہ صلاح تین عالم ہے اپنی جگہ تو عالم کا سلطان اپنی جگہ بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ کہ مولا جب تیری شان کریمی پر نظر جاتی ہے زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب ہی دیے جاتا ہے ہم کو دینے والا بے طلب ہی بے جاتا ہے ہم کو دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں چولی ہماری پر جاتی ہے کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں اور ترِ رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کریں اور وہ عطا نہ کریں اور کہا خدا نے بخشش کی بات محشر میں کہا خدا نے بخشش کی بات محشر میں میرا حبیب کریں کوئی دوسرا نہ کریں اور شعورِ ناد بھی ہو اور زبان بھی ہو عدیب شعورِ ناد بھی ہو اور زبان بھی ہو عدیب وہ آدمی نہیں جو اس کہا کا دانہ کرے وہ آدمی نہیں جو اس کہا کا دانہ کرے آج کی اس خوبصورت محفل کی صدارت محترم صاحبزادہ محمد تفیل سلطانی صاحب جناب صاحبزادہ محمد سعید سلطانی صاحب اور صاحبزادہ حافظ قطب ربانی صاحب کر رہے ہیں میں اپنے ایوان میں سے سب سے پہلے حدیعہ ناعت کے لیے دفت درہا ہوں محترم بھائی محمد حیدر سلطان صاحب تشیف لائیں اور آقا کی بلند بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خیراج پیش کریں نعرہ تکبیر اینج نہیں ذرا آقا دی دیوانے مل کے محبت کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتو فرید حق فرید یا فرید یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہم و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد و صلی اللہ و مولانا محمد و مولانا نجز جتھے میرے حضور دا دیر آئے او تھے ریندہ صدا صویر آئے جتھے میرے حضور دا دیر آئے او تھے ریندہ صدا صویر آئے وچ قبر دے آقا آکھنگے اے نوچھٹ دے اوئے دے میرے اے اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے پڑھ کر ایڑی ہے تو رخ سار کا علم کیا ہوگا اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دن اللہ اللہ ہمہ صلی اللہ اللہ سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا علم کیا ہوگا اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا اللہ محمد 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 رب وکری بنائیے تصویر محمد دے کسے مانے جمع آلے کسے مانے جمع آلے کرر اس محمد دے رب وکری بنائیے تصویر محمد کہ تُو میرا محبوب نے ڈٹھا جن ویہ کے چرش رماوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بیعت بھی ہو جاوے تے جے ہو جاوے سیر چمتی سارا کلشن سیس نواوے تے جے سوڑا فاوے ہاتھ پھلنا ہاتھ پھلنا تو محمد جاوے تے شفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سڑاوے تے کیڑا ایتھے کنگن دس سے جتھے کنتی بھی مک جاوے تے آزم ایٹھا سوڑا یہاں کا سنو کدھر نظر نایاوے اچھی ذات نبی دیئے اچھی شان نبی دیئے اچھی ذات نبی دیئے اچھی شان نبی دیئے چارے یار پہ دس دینے چارے یار پہ دس دینے تابیز محمد دے رب وکری بنائیے تصویر محمد دے کسے مانے جمع آنے کسے مانے جمع آنے قراری اس محمد دے نارا تبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا رسالت مطرب بھائی مطرب بھائی محمد عرفان ان ساری تشیفلائے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آبدید کہتے ہیں میں حدیع محبت کے لئے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر رہا ہوں مطرب برادرِ اسگر بھائی محبت طلحہ حبیب صاحب تشیفلائے اور آقا کے بلند بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خیراج پیش کریں نارا تبیر بھائی روح مان روحیم بھائی روح مان روح محرجا فیما فرضت اللہ لغا سنت اللہ سبحان اللہ محرجا فیما فرضت اللہ محرجا فیما فرضت اللہ سبحان 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 اللہ اللہ سبحان 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 اللہ لاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ 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 ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آفدید حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب محفل کی زینت بنے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آفدید شاوش آفدید 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 پہلو نور حضور داخل کے آئے پھر کنیے پروردگار مٹی میں دوندہ کی میں بجود ہمتا آدم خواسی عجیب جکار مٹی جدو خالق نے بوتنوں حکم دیتا مولک بھئی کرن اظہار مٹی چوم دی پاک رسول دے جوڑے آنوں تجا عرشتے ہوئی اسوار مٹی اوہ رازی جدے تے لال ہے آمین آدام مطان سمجھو عودہ مزار مٹی ایلی ابو تُراب جے راب والوں او جے را نامنے او دی خوار مٹی سکی ماماں گون راویک دی اینج کر دی اے مٹی نو پیار مٹی اوہ پھیرے آکھ تے ککھ نہیں رہ جاندہ چاڑ مٹی تے ہوئی اسوار مٹی ناد پتھروں بند سراغ کر کے تے پاندے منا موئی رشتے دار مٹی اس حقیب فیلائی عمل کا مالی ہے خور کرن قبول سرکار مٹی جے بیکھنا فکر دے در دے آ کیشان کمال محمد دا جے بیکھنا فکر دے در دے آ اوہ کیشان کمال محمد دا جے بیکھنا فکر دے در دے آ چے بیکھنا فکر دے در دے آ او کی شان کمال محمد دا چانفل کی سجدہ کردہ اوچھی بول کے کہے اے چانفل کی سجدہ کردہ او حسن جمال محمد دا چے بیکھنا فکر دے در دے آ جڑے جڑے شعور دے کسی لوگ بیٹھے ہو تو آٹا کوئی بھی نظریاتی کوئی زندگی دا سبھول ہے ذرا توجہ کرنی ہے جتھے واسدہ ہے اوہ جتھے واسدہ ہے جتھے واسدہ ہے اوہ تھے لوگ دا نہیں کنے بندے آتے وجہ کی دیے جتھے واسدہ ہے اوہ تھے لوگ دا نہیں کوئی کوئی اہمے کسے نوں جھوک دا نہیں جتھے واسدہ ہے اوہ تھے لوگ دا نہیں کوئی اہمے کسے نوں جھوک دا نہیں اوہ دا خیال پلائیوں روک دا نہیں اوہ جنوں روے خیال محمد دا اوہ دا خیال پلائیوں روک دا نہیں جنوں روے خیال محمد دا جے بیکھنا فکر دے در دے آ اس کلام دا آخری شیئر جدوہ ہر وچ اوہ دس دائے جدوہ ہر وچ اوہ دس دائے پھر در رہ جاندہ کس دائے اوہ جیڑا غیر سمجھ کے بس دائے جیڑا غیر سمجھ کے بے صدا ہے انہوں نہیں بھی سال محمد دار جے بیکھنا فکر دے در تیار اولاد مدرم اپنی ٹائم دیوانڈا دے وچوں کیونکہ علامہ صاحب تشریف فرمانے ساڑا یہ حاکت ہے نہیں انہوں زیادہ انتظار کرائیے لیکن میں اپنے وقت دے وچوں اگر سلطان باہو سرکار دے چار شعر پڑھنے ساتھ ہمیں ایک کر لینا اگر میاں صاحب دے زیادہ پڑھنے ساتھ ہمیں وہ ہی تھوڑے کر لینا ذرا سماعت فرماؤ تین کلام نے میاں محمد وقت سلطان باہو سرکار اور بابا فرید اللہ پاک تونے سلامت رکھے پہلے میاں محمد وقت سرکار فرمان دینے ایک کالے میرے الویخ او پریشر چناب ہے میرے الویخ ایک کالے ایک سوز قبوتر ایک چٹے بڑھنے آئے اوے مٹوں ایک کوئی نسل محمد تے اکو رنگ وٹائے املاں والے لنگ لنگ جاندے اوے قافل بھوتے کھاندے ڈوپن نہیں تے محمد وقت حق مل پیر جنا دے تے بانسانوں کدھی پھالے نہیں لگ دے تے اوچھلیاں راس نہیں دے دے جے اندروں مضبوط نہ ہو تے چلے بھی کام نہیں جنہیں مرید سارے توسی مرشہ ڈالے ہو سیکھ لگے جد سے وقت آئیں تے ترت سنے فریادا پہنچے کرتا کید محمد تے پان مرید مرادا تے درد مندانو نئی لوڑ تبیبا تے درد مندانو نئی لوڑ تبیبا درد مندانو میرای اللہ ملدائے تے نیو ملداب در اے دام اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید نہیں یار اچھی بول گے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید اٹھ فریدہ وجو ساتھ تو سب نماز گزار جو سرسائی نانی میں تو سو سر کا پیوتار سکی رکھی کھا کے تو تھنڈا پانی پی ویخ پر آئی چوپڑی فریدہ نہ ترسامی جی حق دی بولی بول فریدہ سچا سودہ تول فریدہ حق دی بولی بول دین تے دنیا پوڑ چکی دے چکر اس دے گول اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دین تے دنیا پوڑ چکی دے چکر اس دے گول مرشد کلی چکی والی اوی روک کلی دے گول فریدہ بھک دی بھولی بھول فریدہ آخری لائن آخری لائن میرے الوے ایک بندہ نا مٹھنا لی پہلی جو مارنے آنسی بٹے کامانتے نال گالاں کٹن دے گول ایک درویش گھندا ہوئے ٹھیک ہے بٹے دے مارنا ہے گالاں کیوں کٹن ہے انہیں کہہ جی یہ سارے مٹر کھا گئے نا وہ درویش پتا کی گھندا کہندا تیرا اببہ بھی بٹے مارنا ہے تیرا دادا بھی پڑ دادا بھی بے خلا ہے نا تیرا دادا ہے نا پڑ دادا نا اببہ مٹر بھی آگے نا پہلی بھی آگے نا پہلی بھی آگے نا پہلی بھی آگے نا انہوں نے بادے فریدہ شیر سننا اللہ چپال دا پتا کی فرماندہ نے اوہ کتھے گئے تیرے بڑ وڈے رے چنا تنوں جنیاں ایک ایک کر کے در گئے سارے اوہ کوئی نہ تیرا بڑے آم فریدہ حق دی بولی وڈ وڈ جزاک اللہ ماشاءاللہ بھائی محمد عرفان انساری صاحب حدی محمد کی سادت حاصل کر رہے تھے حجی شاہ محمد صاحب فرماتے ہیں کہ علف آ جانی گل لا میں نو جند نہ کئی تبولی ہمیں یہ حجی صاحب کا عرص ہے اور ان کی ربائی مجھے قبلہ سعید سلطانی صاحب نے لکھ کے دی تھی کہ علف آ جانی گل لا میں نو جند نہ کئی تبولی ہمیں تیرے نا تو جان قربان میری لکھ بار پیاریا گولی ہمیں تب میں نو سکھ ڈاٹی تیڑے ملن دیئے کال نا محمد ٹولی ہمیں تے حجی شاہ محمد دیئے جان حاضر خادم نت قدیم دی گولی ہمیں حجی شاہ محمد دیئے جان حاضر خادم نت قدیم دی گولی ہمیں میں بلا تخیر کتاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں مخترم 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 جعفر حسین قریشی صاحب تشریف لائنگ ورپنے سرکار رحمت اللہ لے دا ہے اور میری دعا ہے اللہ پاک اس عرص مقدس اچ آمن والے دی خیر فرماوے ساڑھے عزیز مکرم انتہائی مخترم مکرم حضرت صاحب زادہ قطب ربانی سلطانی صاحب نے حکم کی تہا ساڑھے جڑا مالد دوست نے پیر دستگیر شاہ صاحب نو میں حاضر ہو گئے آنڈکل مشروفیت بہت زیادہ ہے ٹی ایل پی دے حوال نال تیم وعدہ وفائی ہو گئی ہے ہونی اجازت دیو جی میں نوکری کرانجرگار نارے تکبیر او بولو جیڑے کوئی بول سکتے ہو ایتھے ہار بندہ نہیں بولدہ باہر ریڈیاں تے ہار کوئی بولدہ ایتھے او بولدن جی ننو سائن آکسن بولو نارے تکبیر واہوا نارے ریشالت تو آڈی کیا بات چھے مولانا نارے ریشالت نارے ریشالت تسیلی ہاتھ بننی کھڑے ہو اتنا سردی نہیں پہے رہی بھائی جان نارے ریشالت سردی ہے سردی ہے نارے ریشالت نارے تحقیق ایک ادھرہ گھٹ کر دے ہو نارے تحقیق نارے غنسیا اچھا بولو ملکے بولو سارے بولو نارے حیدری تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے لبائت 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 یا رسول اللہ لبائت 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 یا رسول اللہ لبائت 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 یا رسول اللہ تاجداری ختم نبوت میں دو لینہ پڑھتاں جی بھائی جانتو آڈا بیزار دمینو پتہ لگ جاسی میں پھر نوکری شروع کر دینا عرض کیتا ہے آشکوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جی تھوڑا ہی کوہر گھاڑ جی آشکوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے ملکروں کو ڈنکے کی چوڑ پہ بتا دے اے جعفر جو باتل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جی بولانا آپنو سلام آپ دی نظر دوسرا شہر پہ کردہ ملے گی جنت پیئے گا کاؤ سر ملے گی جنت پیئے گا کاؤ سر سندھی ٹوپی اللہ بھائی جان تیری میری عمر برابر ہے بس میری داڑی کو زیادہ سفید ہو گئی ہے زیدگی دا کوئی پتہ نہیں اڈ مل کے بول میرے کو لو جینوی ہیں میں بندے بلوا لیندہ جیڑا زیادہ آکڑ باد بن جاویں پھر اوڈا میرا میچ بھی پہ جاندہ ہے ملے گی جنت پیئے گا کاؤ سر کبار میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جی 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 بیٹا جی بیٹا شاہ باز میرا بچہ حبستوں بچن لئی ہوا لازمی ہے تے بارشوں ون لئی گھٹا لازمی ہے بیمار دل لئی دوا لازمی ہے مجرم ہوئی تاں سزا لازمی ہے محبت ہوئی تاں وفا لازمی ہے حسن ہوئی تاں عدا لازمی ہے میتاں کبرتے حسر وچ ای ہوئی کہنا ہے میڑے لئی فقط مصطفیٰ لازمی ہے حق ہے سبحان اللہ کیا بات ہے بیٹا ہاتھ بھی اٹھا لو آپ تو بلکل تازہ ہو کے بیٹھو زندگی دا کوئی پتہ کہنی ہے زبان دا کیا فیدہ اے کبران ترس رہن کے کاشا سیوی ہو بھی یہ تو زندگی دا کوئی پتہ نہیں اللہ پاک انہوں سلامت رکھے کتب سیندی جڑے نا جی کوئی جنون ہے حالانکہ یہ نائی ہوئی تا انہ دے خاندان دے لوگی اور سکر دے سن لیکن ہر سال حضور دے روزے تو ہو کے اتھے آندہ ہے تو اٹھے نال باندہ ہے پھر اتھے جا کے میں چاندہ ہے یہاں کے ایسی نوکری کریے اے جڑے میں لے جاوے حضور دے روزے تھے ساڑے واسطے دعاں بھی کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان شمس و القمر بحسبانی و النجم و الشجر یسچدان والسماع رفعہ و بدعال میزان امہ بید فقد کاراللہ تبارک و تعالی سرعی کو بند کر دو میں عرض کیتا ہے فقد کار اللہ تبارک و تعالی فی القلام القریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابرین والصادقین والکانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار میڈا مالک دے توفیق سکوں اسون کے تیدہ گھر دیکھوں سبحان اللہ باشا اللہ تو ساہت جائے بیٹا اللہ کرے حد حضور دے روزے نو لگے میں پردے سیاں مسافر ہاں سفید داڑیہ نبی دے ممبرت بیٹھاں پانچ تری خیت پنٹن دے صدقے دعا پے آپ اندان جدہ دل آکھے و آمین آکھے میڈا مالک دے توفیق سکوں آمین آمین آسان وان کے تیدہ گھر دیکھوں ہیک دیکھوں رونک کا بے دی دوچھا مدنی سائیدہ دار دیکھوں مدن شاکر بخشش تھی پووے تیدہ یار دے دار دے مر دیکھوں مدن شاکر بخشش تھی پووے تیدہ یار دے سوہنا مر دیکھوں اگال اج تین راز وچھے جو کتنا لطف نیاد وچھے حسین سجد تو سر نچاتا حسین آجوی نماز وچھے حسین آجوی نماز وچھے حضرت چلے میں راج کو بلغ العلاب کمال ہی اندھیرہ تھا اجالہ ہوا کشفت دو جاب جمال ہی وہ آلہ ہی سارے ملکے پڑھو اللہ ہم اللہ حول اللہ پڑھ رہے ہیں توسی نہیں بھڑھ رہے ہیں اللہ ہم سلے اللہ سلے اللہ جی ہو لب ایک دے پتروں توسی آکڑا ہے سلے اللہ جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی اللہ بخت طاخت وقت صلی اللہ اسم جسم کسم صلی اللہ فجر زہر عصر صلی اللہ حنین خاند کے بادر صلی اللہ اللہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ اتق عطیق شفیق رفیق لئیق انیق طریق داماد ابو بکر نسدیق صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلائے زبانہ سلامت رامن صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ انوانے اعلانے بیانے زبانے مکانے لسانے ساڑی جنجانے عرشدہ مہمانے نبیوں دا سلطانے صاحبِ قرآنے وارثِ عثمانے بنے افہانے صلی اللہ صلی اللہ شابہ 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 صلی اللہ صلی اللہ شرافتِ امانتِ دیانتِ فساہتِ بلاغتِ رسالتِ صلی اللہ سلِ اللہ علی ولی تکیہ نکیہ اخی سلِ اللہ مشرقین مغربین وزیرین مشیرین جدل حسن وال حسین سلِ اللہ اللہم سلِ اللہ سیدنا و مولانا محمدی و بارک وسلم سلِ اللہ و تسلِمان کسیرا نکسیرا نارے تکبیر نارے ریشالت نارے تحقیم نارے حیدری کچیری سجی ہوئی آئی آمنا دے لالدی اس کچیری ویج کتھائیں سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھا ہے کتھائیں فاروقعظم بیٹھا ہے کتھائیں میرا مرشد عثمان بیٹھا ہے تے کتھائیں بولا علی شیر جلی بیٹھا ہے سیدنا بلال پاک پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ایک صحابی ہے جدہ نا حضرت سید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے اکھر لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے فرماؤ جنتی کون ہے جنتی ہونجی میں آج پانچ طریق ہے تے بندے ہونے نال لائی بیٹھیں فلانا جیت گیا فلانا جیت گیا دے فلانا جیت گیا انہا دے گیسین یقینی گلت ہے کوئی نہیں تے سوال کرانا اللہ صحابی ہے جے جواب دے منائے غامنا دلال ہے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ جی سبحان اللہ انہیں سوال گیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو آڈے نزدیک جنتی کون ہے جنتی بولو سارے جنتی ایک بندہ جمعی دیندہ بیٹھا ہے میں ملتانو آیا میرا خیال ہے اور رحیم یار خانو آیا بیٹھا ہے میں صدقے ہو جاوا سبحان اللہ جی سبحان اللہ میں آدھا کیا پہاں وہ سوال کریندہ ہے یا رسول اللہ جنتی جنتی ہونے میرا خیال ہے موبیلہ تے کیمرے آلے ہو میڈی آلے ہو تو انہوں سوال سمجھا گیا جنتی جنتی کون ہے حضور تے اکھا مچوں آنسوں آگئے سارے میفل ہے ایتو میں آیا کھانا کھا دا ہے سانیاں اور کھانا کھوایا ہے اج کئی ہیک سو سال تو زیادہ ہو گئے بزرگانوں تے اج بھی انہ دی کبر تے روشنی آ رہی ہے وجہ کیا ہے مر رہے تو ہور بھی بتے رہے ہیں نا یہ وجہ کیا ہے سارے میرے نبی دے اکھاوی چوں آنسوں آئے سعید بن مالکہ دائے عرب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کابی دا حجا امت دی لجا سبحان اللہ او مہجبینہ این الیقینہ سادکتے امینہ جیند جی میں رحمت اللہ آلمینہ میں سوال کیتا ہے اگر جواب تُسا نیوے دین دے نہ دیو لیکن آنسوں تو نہ واہو فرمایا سعید بن مالکہ تینوں سینے نال لاما تیرا سوال سونا ہے میرا جواب سونا ہے اللہ گواہ او سینے نال لگا میرا نبی فرمیدہ صحابہ تُسا میرے سعیدہ سوال سنی آئے جی آقا اے پوچھرے آئے جنتی کہڑا اے فرمایا سارے بہ جاؤ آج میں تُو آنوں چار چل دے پھر دے جنتی بھی کھینا سبحان اللہ ساریاں نو جنت دا شاو کے ماں میری بیٹیاں بیٹیاں ماما بیٹیاں آئی وے یا تُساں بیٹھے یا مائیاں سارے نو جنت دا شاو کہتا سن لاؤ جنتی کہڑا آقا فرمے دن میں تو آنوں چار چل دے پھر دے جنتی بھی کھینا آقا کہڑے کہڑے فرمایا پہلی او بی بی جیڑی اس حالہ تیچ فوت ہوئی ہے کہ او دے تو دا گھر والا راضی ہا سمجھ لو اگر شوہر راضی ہے تا خدا بھی راضی ہے تے انہوں جنت بھی مل گئی سبحان اللہ سبحان اللہ جا بات ہے تو آڈی سر میں ٹیم زیکر نہیں آیا آڈ کل دا ٹیم ہے تُس اتنا آئے بیٹھے ہو میری بچیاں سن لاؤ آقا فرمے دن چل دی پھر دی او بی بی جنتی ہے جدہ گھر والا جد تو راضی ہے گھر والا راضی ہے او جنتی ہے میں کئی بی بیاں جان دا جڑیا مسل لی بہن دیا تس بیاں بھی ٹھیک ٹھاک پھیر دیا محلے تے پریشر بھی ہون دا تے گھر والے نو تنگ کر دیا او نا نو اس نا بی بیاں نو خبردار پیا کر نا میرے گھر والے نو تنگ نا کار ک او دی فلا واشن مشین ہے تا میری بھی ہو نی چاہی دی آئے او نا دے گھر چھت تی این چ دا ٹی بی آئے تا میرے گھر بھی ہو نا چاہی دائے او تی بھی دی شا دی تے چالی ہزار دی ساڑ ہی پائی ہی تے مائے بھی پامانگی خبردار گھر والے نو ڈا کامارن تک ڈا کامارن دی ترغیب نہ دے سود کامان دی ترغیب نہ دے ادھار لے من دی تل کی نکر بل کے آک کوئی گل نائی چٹنی نال خال مانگے خدا سبحان سبحان بیٹا ہم آپ کی نکابت میں ٹھیک نوکری کر رہے ہیں یہ جو ہمارا ہاتھ کھئے ہم کریں گے جنتی میری بچیاں تو سام پڑنا ہے خبردار کسی دے مون لال وے کہ اپنے موت تماج نہیں مار نے اے لالڑیاں میرا اللہ دے دا ہے میرا خالق مالک دے دائے قرآن دی کسی میں سلطانی میں کی میں پڑھا میوس پی بی نو جان دا جی دی جو ڈی جن دے جو ڈی سردار ہے جی دا گھار والا ولیاں دا سردار ہے جی دا بابا رسول دا سردار ہے تو ڈی ہن چون دی کسی میں جڑ بطول دے زکر چرون دے اللہ تو ڈی بچیاں دے بھینی دے مقدر چگے فرم بابا دے گھر آئی تا نرم حن علی دے میہرے آئی چکیاں پی پی کے آدھی اے میرا اللہ جی میں تُو راضی مائے ہوئے رائے میری بچیاں قرآن دی کسی پاب کے گھر نصیب آر ہوتا ہے گھر والے کے گھر نصیب آر ہوتا ہے پی بی چکیاں پین دی پین دی تیرے ہنجود دی کسی میں ہاتھ ویچ گتھے پائے گئے وات وی یا دی اللہ میں راضی یا میں راضی یا ایک ساڑے چنیوٹ دا شائر ہے وہ دا شب بی رو شب بر دی امی زہرہ نبی دے بہر جم زہرہ تیرے رتبے نو کون جان امتی تیرے نے کم زہرہ تیرے پکتے فا کے دا صدقہ مکھان دا شامی دا دھم دہ دہ دی دی پردے کج جان آئی جنا پی زین عب دی امی زہرہ خدا نو سجدے کریں جے گزری رات مانگے لمی دہ را خدر دی ارضی قبول کرنا تیرے پتران دا کم زہرہ سلوحان اللہ سلوحان میری اپی بچیاں اللہ توڑے پردے سلام ترکھے خبردار بیٹیاں پر آیا مال خبردار گھر والے نو پائی مانی تے مجبور نہیں کرنا میرا نبی فرمے دائیو چل دی پھر دی جنتی ہے جڑی مری ہے تے گھر والا آئیو دے اُتے رازی ہا لے یا قرآن میرے سر تے رکھ میرے نبی دے کو لے ایک بی بی آئی آئی آدھی سونا ایک دعا تا کر دے نبی فرمے دن کیڑی دعا آدھی آقا آج وی سال ہو گئے میرے مرگی دا دورہ پون دا یا رسول اللہ پہل میرے بیٹ یا نو نا دیا شاد یا ہو گئ یا اون میرے بو آئین آپ نے بچے سنبھ لے یا میرے سنبھ مرگی دا دورہ پون دا میں بیٹھ بیٹھ دیکھ پون آقا میرے ارمان لگ دا جدن میرے سار دی چادر ڈھائ پون دی لاؤز تو آنو فائر بن کے لگ رہن دا مطلب تو رسول وی راضی ہے رب وی راضی آئے آدھی آقا میں گیر پون بے پڑت کمال نبی فرمی دا اچھا میں دعا کر داؤ ایمہ ہاتھ چاہی آئے چہرے تے پھیرے آئے میرا نبی فرمی دا بی بی میں دعا کی تی آئے اللہ فرمی دا یا جنت لائے لائے یا بی ماری تو شفا لائے لائے دوئیں کم آمی چو ایک کم کر بی بی آدیا سون آدرا دو منٹ میں سوچ چند دا مو کھ دے چار منٹ پانی منٹ سوچ کے آقا 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 اپنے رب نو آکھو میں نو بی ماری ٹھیک ہے وی بائی سال تا میں ٹپائی گئیا ختم کر گئیا میرے مو جداند کوئنی مائن جیم آقا فرمی دن رون دی کیوں آدیا سون آقا اپنے اللہ نو آکھو اے جد مرگی آلی بی ماری آئی ایس تو میری جان چھوڑ چھوٹ جاو مین کوئی ہور بی ماری ہو جاو دیل دی ہو جاو جاو آقا فرمی دن کیوں او جڑی گل کی تی نبی رو پی آدی آقا جد مرگی دی بی ماری پڑ دی ایم پی پر دا ہو جاو جاو میرے چہرے تو بٹ دا لہ دا ایم بطول دی کنی جاو مائ امم ایش دی نکرانی یا مائ امم ختی جا دی ہم سائی یا یا رسول اللہ مائ نبی رو پی آدی اچھا رو نا مینو پتا ہے تسی پھر ہون میری گال نکر نا چاند نبی فرم دی نائی نائی رحمت اللہ للمین نبی این آسمان وال کی تا ہون جا نا بول یا میں کبر تک دکھا جا مانگا نبی آسمان وال نکھا کی تی او سب سب اللہ سب 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 شکر یاد کرتے ہیں میرے لج پال نبی فرما آ اللہ پہ یا فرم دا جس تیری بیمار م م ک چھ دی جن نت د چھ ڈ تے اسی ویلے اے مولانا صاحب آیا تو تریئے تیسرا سپارہ صورت آل عمران اللہ فرماتا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ منحیل جنہ جنتی کون ہے تو بتا دو السابرین والصادقین والکانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جو سبر کرتے ہیں ہائے ہائے ہر للو فدو جنتی نہیں آئے ہر ہر للو فدو جنتی نہیں آئے چار نشانیاں ہیں السابرینہ سبر کرتا ہے والصادقینہ سچ بولتا ہے والکانتینہ تقوی اختیار کرتا ہے والمنفقینہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے والمستغفرین بالاسحار تحجت کے ٹائم ہمیں یاد کرتا ہے جیدے ویچے پانچ نشانیاں ہیں او دا اتھوی بیڑا پار ہے اتھوی بیڑا پار ہے سبحان اللہ شاباش شاباش جی مربانی سانڈالے بھائی جان آپ کی سماعت کو سلام ہے آپ تقریر بھی بڑی اچھی سن رہے ہیں ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں جو اچھی نہیں سن رہے ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہوں گے یہ اس دل میں نبی کا ذکر آتا ہے جس دل میں حضور رہتے ہوں سبحان اللہ یہ جعفر قریشی کا تجربہ آئے ہووے مرغا بھی تے پانی نال نفرت کر رہے ہو مرغا بھی نہیں ہووے مچھلی قرآن دی کا سامی تے ترن دا والنا ہووے مچھلی نہیں ہووے مرغا تے بانگ نہ دے ہوئے مرغا نہیں ہووے حلالی تے نبی دے دکر تے بولے نا ہو حلالی نہیں ہے واہ 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 بہان اللہ ایک دو تین چار پانڈ چھے ہو بنگے ہاتھ چاہو جن دے حد دان دا وارس حسین بن علی ہے حسین بن ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کیا تغلیف ہے آپ کو السابرینہ والسادقینہ والکانتینہ والمنفقینہ والمستغفرینہ بالسحار اوہ پی بی نو نبی فرمیندن جا بھی سلطان ڈتائی سوڑھا قرآن ڈتائی تیری بڑی شان مولا میں نو ایمان ڈتائی ہاتھ سارے چالاؤ اگر چاہ سکتے ہوتا کیمرمن بیٹا سب کو کیچ کرو میں آپ کو کیچ کر رہا ہوں آپ کا چہرہ بڑا حسین ہے ایسے چہرے حضور کو پسند ہوتے ہیں سب کو کیچ کرو پتہ چلے چیکر کون ہے نبی کا نوکر کون ہے فسادی کون ہے ملادی کون ہے اورس پر بثار کون لے کے آیا ہے نورانی چہرہ کون لے کے آیا ہے اللہ 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 صدقے 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 بی بی پی آ دیئے آمنا دلال دیتائی اوپا کامال دیتائی سون بی لو آمنا دلال دیتائی اوپا کامال دیتائی تیری بڑی شان مولا نپی لاجبال دیتائی اللہ 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 شاباش شاباش یا رسول اللہ پہلی تا او بی بی اے جدن مری اے گھار والا راضی ہاں او جنتی اے دوسرا کون ہے آئے آئے سبھان اللہ سبھان اللہ میں نوے سیمان چھ گالی یاد آگئی ہے ایک دفعہ میرے نبی غلامہ ونو فرمینے نوے تواڑے وی چو کےڑا ہے جائے تحجت دینباد پڑھی ہے تواڑے وی چو کےڑا ہے جائے تحجت دینباد پڑھی ہے ایک بوڑھا آدھا ہے آقا مائیاں میرا نبی دوسرا سوال کرندہ ہے تواڑے وی چو کےڑا ہے جائیں آج نفلی روضہ رکھی آئے بوڑھا وہی ہے وہ کہتا ہے مائے ہوں نبی تیسرا سوال کرتے ہیں تم میں سے کون ہے جس نے آڑ جنادہ پڑھا ہے اور کوئی نہیں بولا وہ بوڑھا کہتا ہے مائے ہوں میرے نبی چوتھا سوال کیتا وہ کون ہے جس نے آڑ مسکین کو کھانا کھلایا ہے وہ کہتا ہے مائے ہوں میرے نبی نے فرمایا وہ کون ہے جس نے آڑ کسی مرید کی یادت کی ہے وہی بوڑھا کہتا ہے مائے ہوں میرے نبی نے اس بوڑھے کو بولایا اس کا ہاتھ بلند فرمایا فرمایا صحابہ دیکھ لو یہ میرا صدیق اکبر ہے یہ آج بھی میرے ساتھ آئے یہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا سبحان اللہ ہاں ہاں صدقے جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے ہو توڑا شکریہ جڑے نوے چاہ رہے ہیں میں راضیاں 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 سبحان اللہ ستیق اکبر میرے آج بھی میرے نال ہے کال بھی میرے نال ہے جنت چی میرے نال ہے اور قبلہ جنت کی کون ہے میرا نبی فرمیندہ ہے تُسھی جنت شوکین ہو مگر میرے چار غلام ایسے ہیں جنہ دی جنت شوکین ہے آئے ہائے نہیں مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا تُسھی گھاٹ بولے ہو جی تُسھی توجہ کرو میرے بچوں میرا آقا فرماتا ہے تُسھی جنت کے توم شاک رکھتے ہو چار میرے غلام ایسے ہیں جنہ دی جنت آشک ہے اور جیڑے بولے ہو میں تُسھی شکریادہ کردہا اور تُسھی منو ایزی نہیں لے رہے پہلے پانچ منٹ تُسھی منو ستایا ہے بے یسی حاسوس کے ٹور جانگے ایمیں ٹور جانگے اگے جا فرکوریسی ہے ٹور جانگے نہ کھیڑانگے نہ کھیڑانگے نہ کھیڑاندے آگے نبیدہ نبیدی میں فیل ہے ان بچہ نو چکا لے بھی آدن کبال مگالو کیوں تمہیں مولوی چوبتا ہے تمہیں ناد خان تمہیں کہتے کیا ہیں ہم تبلہ لے کر نہیں آتے ہم قرآن لے کر آتے ہیں تو ہر ویلے شغل بنائی رکھ دا ہے کہ مو دکوں مگالو فلانا مگالو نہیں یہ جدی کبر ہے یہ آرفاندے سلطان دا رنجا ہویا ہے اور آرفاندہ سلطان فرمے دا جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا مینڈ کا مچیاں نو جے رب راکی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نو اور جے رب لمے قدہ ملدا تا ملدا ڈاندہ خشیاں نو انہاں نو رب ملدا نہیں باہو رب ملدا دیل دیا سچیاں نو سبحان اللہ بابا بابا سدکے سدکے توڑی کیا بات ہے میرا بچہ ہم ایسی پڑھائی کر کے جائیں گے آپ کہیں گے کہ کوئی موالی حلالی آیا تھا ہم نے کوئی ورلڈ گپ نہیں جیتنا محفل پڑھنی ہے چار صحابی ایسے ہیں جنا دی جنت بچہ ہاں جنت شاہ بیٹا اٹھ کے بتائیں اٹھ کے بتاؤ ڈرو شروع نہیں ہاں جنت انہاں دی کتنے صحابی ہیں مولی مگایا شور پاندائی میں شور پاندائی تینوں میری تقریر نئی چاست دے رہی تھا اس بچے تو لیل ہمیں چاست انہوں ساری تقریر یاد ہو رہی ہے ہم اپنے نبی کے بیوانے ہم آل نبی کے بیوانے صحاب نبی کے وہوا وہوا آکھ آؤ کیڑے کیڑے آکھ ہوتا میں دسا نہیں میری منت کرو نہیں توسی آکھو اے مولوی دس دس تینوں امیر المجاہدین دواستا ہے دس میں دسا دی میرا نبی فرمیندائے پہلا ہے حضرت امار بن یاسر ہوئی 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 بڑھلا پہلا ہے میرا نوکر حضرت امار بن یاسر سرکار دوسرا کون ہے فرمایا دوسرا حضرت مقداد بن الاسود آقا تریجہ کون ہے فرمایا تریجہ ہے بابر ایڈوکیٹ آپ اچھا سن رہی ہیں اور بہت اچھا جیتے جاج آپ کی سنتا ہے نہ آپ آج میری سنیں گے آپ فرماتے ہیں چار صحابہ وہ ہیں جن کی جنت مستاق ہے پہلا حضرت امار بن یاسر سرکار دوسرا کون فرمایا دوسرا حضرت سلمان فارسی یا رسول اللہ تریجہ کون ہے فرمایا ہو میرے غلام ہو سرکار دوسرا حضرت مقداد بن الاسود انہا کیا چاؤ تھا کیڑا ہے نام آئے چامنہ ہے تیتوڑے چہرے خوش ہو جامنے آقا چاؤ تھا کیڑا ہے فرمایا چاؤ تھا میرا ویر علی ہے ہاں 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 صدکے 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 ص مولا، ایلی، ایلی، سنیاں دا نارا، مولا، ایلی، ایلی، اکھیان دا طارہ مولا، ایلی، اکھیان دا طارہ، ایلی، ایلی۔ سنیاں دا نارا مولا ایلی ایلی سنیاں دا نارا مولا ایلی ایلی میر بانی سے اللہ کبول فرماوے خوشتہ ہو نا علی نال جے دا رجو چنگا کوئی نہیں اوبندے دا اسلوں لہو چنگا کوئی نہیں زکرِ علی ویچ موچا بٹاوے یا بندہ غلطے یا پیو چنگا کوئی نہیں سنیاں دا نارا مولا ایلی ایلی 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 سنیاں دا نارا مولا ایلی ایلی سنیاں دا نارا مولا ایلی ایلی موسیقی 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 امیر المومنین علی بینال باب العلوم علی پینال پیکر شجاعت علی تینال تاب رسول علی سینال ثابت قتم علی او دا پلاڈ پریشر تیز ہو دا گیا میں کہ میں تینوں بار آنگا لفظہ ویچ جی منال جاہدو فی سبیل علی حینال حبیب خدا دا داماد علی خینال خیبر دامالی علی دالنال دعوت حکڑی منوالا علی زالنال زاکر رب علی رینال رحمت اللہ علمین دا داماد علی زینال زینب دا باب علی شینال ساکی اکو سر دا ویر علی شینال اللہ دا شیر علی حیدر 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 شینال شیر خدا علی سوادنال صاحب کمال علی سوادنال جنتی زمانی نا دیمن والا علی تو انال طاہر اتھر علی سر کون بولے کون نا بولے فینال فاطمہ دا شوہر علی کافنال کعب دا گوھر علی لامنال لے کے مثال علی میم نال مدھرول عجائب علی اینال عظمت دا والی علی غینال غیرت اسلام علی لامنال لے کے مثال علی میں نوادائیں اے بی بی دی کبر ہے ایدہ گھر والا کونے تا سن لے ایدہ گھر والا فینال فاتح خیبہ رہی کافنال کعب دا گوھر لامنال لے کے مثال ہے میم نال مدھرول عجائب ہے اینال خود علی ہے لامنال لے کے مثال ہے میم نال مصطفیٰ دا دماد ہے وہاں نال ولیان دا سردار ہے اینال ہدایت یافتہ ہے پڑے اینال جناب حمزہ کا پوتا ہے تو میرے تو پوچھ پوچھ رہے ہیں شورتیاں یہ نال شیر یددان علی ہے یا رسول اللہ پہلی او بی بی جڑی اپنے گھار والے نو راضی رکھ دیں رکھ دیں اللہ نو پیاری ہو گئی او جنتی ہے دوسری فرمایا ہے چار چل دے پھر دے جنتی ہیں دوسرا کاؤن ہے دسامہ جی دوسری تھاگ گئے ہو دوسری تھاگ گئے ہوگا ہے دوسری تھاگ گئے ہوگا ہے چل دا پھر دا جنتی ہے جیڑا اپنے بچیاں دے مو ویچ حرام دا نوالا نئی جاون دین دا سارا پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ہم سے بیعث کرتے ہیں بعد میں آپ بڑھ بڑھ کرتے ہیں سامنے بولا کریں خدا کی قسم ہے ہم لوگ صرف بیوی کو پال رہے ہیں بچوں کو پال رہے ہیں یہ کام تو باندھر بھی کرتا ہے بھیوی نو تک کبلا گدھر بھی جنگل چا پال لیندھا ہے مزا تا اے ہے کہ تیرے پیٹھ ویچ بھی حلال ہووے تے تیری اولاد دے پیٹھ چی حلال ہووے آئے آئے کھامنے ریشواد دے پیسے دے فلاسوریاں بھی کھامنیاں سود کھامنا دے گلہ مولویاں دے کرنیاں نمبر ہر قدم دے پیسے مارنے میاں منشا بن کے نمبر ملک ریاد بن کے نمبر زرداری صاحب ورگا نمبر اگر جیمنا چاہنا ہے تو جینا حسین سے سیکھ مرنا علی سے سیکھ میرے پیٹھ جا حرام کا پیسہ ہووے میں بھا میں ڈھائی گھنٹے دعا کرنا قبول نہیں کردا میں کعب نال کھڑوں کے دعا کرنا اللہ قبول نہیں کردا اگر میرے پیٹھ جے ایک بھی ٹکڑا ہے آرام کا اگر حلال دا ہے خدا دی قصہ میں میں اینج چکر رہا تھا اللہ دے گھبرانا آئے آئے سبحان اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی مصر دا گورنر ہے گورنر ہوس وڈا کرنا لگا تے نال ایک بی بی دا مکان ہا انو Einstein ہا دبی بی مکان تو مڑا میں دی دے دے ہوا کہ کیوں؟ ہوا کہ میرا گورنر ہوس تھا نال تیرا مکان ہے کوئی چاتھ نہیں دیں دا منو بی بی آہ کیا میرے ماں پیانوں دے دتا ہویا مکان borders میں تے نو کیوں دی ماں منہ نہیں دیں دی بی بی آہ کیا نہیں دیں دی گورنر اپنے دل لچے وہیر رکھ لیا او بی بی ایک دن دریائے نیل کراس کر کے رشنے دارے مالے پاسے گئے یہ نے کیا کیتا راتی رات ہی راتی رات ہی او دام مکان او بچو پھولا نال نہ کھیلوے میری گل سنوہ رامنال رامنال بیٹھو حضرت سنیے میں کیا دا بیاں انہیں کیا کیتا راتی رات اس بی بی دے مکان نو مسمار کر کے گورنر ہاؤسج پالے آدھے بی بی آٹھ دن بعد آئی مکان ہی نہیں مکان ہی نہیں مکان ہی کوئی نہیں انہیں آگے مکان کتے گیا انہیں آگے کتے گیا اور ٹکرلا گورنر نال انہیں اپنا گورنر ہاؤسج تیرا مکان پا دیتا ہے ہوں دھونڈ پھر ہوں کہ اچھا دوسری جا سمجھ دیو میرا وارس گوئی نہیں شابہ 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 سبحان اللہ جی سبحان اللہ میرا وارس کوئی نہیں کیمرامین بیٹا آپ توجہ سے سن رہے ہیں یہ آپ کی ماں کے دودھ کا کبال ہے جعفر قریشی کا کوئی کبال نہیں ہے ماں کا دودھ نبی کی محفل میں بولتا ہے جی یہ میرا تجربہ ہے خدا کی قسم ہے میں نے تو امیر المجاہدین کی موجودگی میں منارے پاکستان کے سائے میں رات کے سبتین بڑے کہہ دیا تھا شوکر کے مریض کو مٹھا نہیں پچتا پلاڈ پرے سر کے مریض کو نمک نہیں پچتا شورا کے سٹ کے مریض کو کبلا پڑا گوش میں ہی پچتا ڈیل کے مریض کو گھیوں نہیں پچتا اور نبی علی کے نعرے حلالی اس کو پچاتا ہے حرامی اس کو پچا ہی نہیں سکتا لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ جیو بیٹا لبیت لبیت واہ 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 سبحان اللہ انہیں آیا کہ اچھا گورنر نے میرا مکان کھولے آئے انہیں کہ لبدائی نہیں میرے والو بھی کھائے انہیں پھر اینج دیکھے آ میں اگلا جملہ کی میں آکھا میرا کھالے میں آکھ ہی دے ماں میرا بھیرا سونا بیتا سندا ہے اے ظالم کیا سمجھ دینا سب پوری زندگی میں جی مانگے چلو کبرستانڈچ میں نوں لے چلو میں کسی پٹواری تو پچھتاں سونا آکھ ہی میں گزر دی بھائی میں نوں کسی ججدی کبرتے لے چلو میں انہوں آدھا داس ہون تیرے کلہ مجھے طاقت ہے کہ کوئی نہ سٹھ سالہ زندگی ہے مہربانی کرو فیراؤن بن کے نہ جیو نمرود بن کر نہ جیو ویلن بن کے نہ جیو ہیرو کی طرح جیو نمرود ویلن تھا ابراہیم ہیرو تھا آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیراؤن ویلن تھا موسیٰ کلیم میں پیس بھی افان ہم was the hero personality ابو جہل ویلن تھا میرا محمد نبیوں کا نبی تھا یزید ویلن تھا حسین ہیرو تھا بھائی تو اڈی کیا بات ہے اس بی بی نے آکھی اچھا میرا گھر دوسری آکھو گے مولوی تھے روکی گیاں گے گالی کار میں گال کر دا بیاں بی بی نے انج کیتا اللہ میرے بانی سہیں اللہ کبول فرماوے بی بی آسمان دا مو کر گئے دے اللہ مائے تا چلو نا ہم تو تے ہمیں نا نہیں مزا نہیں آیا مازا نہیں مائے گال تیزی ویج کار بیٹھا میرا خیال ہے مائے فیر آدھا میرا اللہ اے ان کئی پڑھے لکھے بیٹھے نہیں نا یا جنہ مولوی میں لائی بیٹھا ہے لائی بیٹھا ہے اللہ آدھا اہدن السرات المستقیم سرات اللہزین آنمت علیہم میرے تو صدہ رستہ مانکہ نماز بچہ سی رب نال گفتگو کر رہے ہونے تو پڑھے تا تینو پتاوے مجھے اللہ کلندری میں آگیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے جسا تیری رضا کیا ہے سبحان اللہ بی بی نے آسمان والمو کر کہا کیا اللہ مائے تناہم اللہ تو تو تھا نا بس اس آواز سے کہا پیٹ میں رزق حلال تھا نا ایسے کہا اللہ مائے نہیں تھی تو تو تھا نا اچانک گورنر ہاؤس پھٹا سارا گورنر ہاؤس مسمار ہو گیا بی بی ہاتھ چکے یا دیے لو مسے نہ لے ہو تو آڈے وارش مر گئے میرا وارش ہیون قیوم ہے سبیون بسیر ہے سبحان اللہ بابا بابا دوسرا چنتی وہ ہے بھا میں امرود دی ریڑھی لئی کھڑا ہے روپیہ تین سو بچ دا ہے پھر بھی یاد ہے اللہ سنیاں تیرا شکر چلو آج دی روٹی تا مل گئی بابا بابا سبحان اللہ پانچ سو اس کو بڑھتا ہے سار وہ کہتا اللہ سنیاں میں بڑا خوش ہوں میں کئی ایسے ایسے کمینے جاندان جڑے ملین روپیز روزانہ کمانن مگر دھکاری شکر الحمدلہ دا نہیں لیں دے میرے بچوں مولانا بفضل اولانا چلتے پھرتے آپ کو نظر آتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے رشالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے ولی آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ولیوں کے لئے پرادوں کی ضرورت نہیں ہے ولیوں کے لئے قبلہ شوف شوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ولیوں کے لئے لمبی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے زبان پر صدق مقال ہو بیٹ میں رزق حلال ہو رازی زلڈلال ہو خوش آمنہ کا لال ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ تری چھا کون ہے آئے ہائے ہائے ہاں بچوں پہلا کون تھا بھئی وہ بی بی جس کا گھر والا اس سے رازی دوسرا کون شابش ماشاءاللہ حلال طیب رزق کمانے والا یا رسول اللہ تری چھا کون ہے ہائے 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 چلتے پھرتے جنتی چلتے 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 آکھا دے آکھا میں چو آنسوں آگئے فرمایا تری چھا چلدہ پھردہ جنتیوں ہے جیدے والدین اس تو رازی ہائیں کیا ہے رازی ہائیں والدین رازی ہائیں جتنے بیٹھے ہو اگر اللہ دے والیاں دی لیسٹے چاونا چاندے ہو پیوما دے نال عدب نال گل کرو پیوما نال ریسپیکٹ اللہ معاملہ کرو یاد رکھو جنت پیر کول نہیں ہے جنت تیرے ابے کول ہے تیری جنت کسی کلندر کول نہیں ہے جنت ہے تا تیری ماد کدما ویچ رکھی ہوئی ہے مہربانی فرما پیران والتو سال ویچ دو سو دفا جا جعفر کوریشی نو کوئی یہ تراز نہیں میں نو ایک بندہ کھن لگا جعفر سیب میں ہر مہینے سیندھ جانا میرا مرشد اتھے اوندھا ہے میں کہ ہر پندنہ دن بعد جا مہینے بعد نہ جا لیکن جائیں تینو جنیاں ہے او داوی موچو ملا ہے او چائیں تینو اس داندیتیاں اینو سبابے داوی خیال کر لائے لوگو کیا دسان تو آنو علماء موجود ہی وے حج پاران لکھتے پاؤنچ گیا ہے میرے عزید کنے پوچھو او امرا تینو لاکھتے پاؤنچ گیا ہے حج امرے دا سواب لمنہ چاندے ہو آپنے باپنوں سامنے بلا لاؤ آپنی اممہنوں سامنے بلا لاؤ راج راج کے دیدار کیتی جاؤ جتنا دفعہ تو آڈی پپلی ملے گی حضور تو آنو ہر دفعہ حج تے امرے دا سواب حج تے امرے دا سواب سبحان اللہ چلدہ پھردہ جنتی ہے او بندہ جڑا والدین دی خدمت کردہ ہے جتنے بیٹھے ہو تو آنو توفہ تقریر دے کے جا رہے ہیں میرے ہاتھ بننے بے کھو جنا ماں پی انو تڑ پایا ہے نا او دنیا میں چھلاک ہوندے رہ گے میں کچھے ریاں میں چھل دے بے کھے ہیں میں انو سارا اولاد تو زلیل ہوندہ بے کھیا ہے اور میں کو تا یاد ہے یقین فرماؤ میرے ملتان وچھ نشتر ہسپتال بڑا مشہور ہسپیٹل ہے وہاں کے ایک ڈاکٹر تھے پروفیسر نور احمد نور یہ ان کی داڑی مبارک تھی انہا دی کتاب بھی تو انو پی ڈی ایف تے مل جائے گی او آدھے ہزارا بندیاں میں مردہ بے کھے آئے مگر ایک بندے دی موت جوان دی موت میں نو نہیں بھل دی سارا دن میرے وارڈج ٹھیک ہوندہا اثر تو مغرب تک او دے مو بیچو کتے دی آواز نکل دی ہے کچھ لے کے جاؤں نا سر میری آواز دے عاشق ہو کیا فیدہ ہے اے تا مٹی نال مٹی ہو جائے گی نام رہے گا میرے اللہ کا یا میرے رسول کا بابر صحیح میرے پاس وہ کتاب ہے او آدھے او دے مو میں چو اثر تو مغرب تک کتے کے بھانکنے کی آواز آتی تھی چھتالی دن او آدھے میں علاج کتاب فیصلہ بادو اللہ اور ڈاکٹر آئے کسی نے آکھیا کیا ہے آخر کار میں او دے پیو تو پوچھیا کمرے میں چلے گی میں کہ اثر تو مغرب کتا بن جاندہ ہے سارا وارڈ پریشان ہے میں الہ دا کمرے میں ٹرانسفر کیتا ہے وجہ کیا ہے او دے پیو رو کے آکھا ڈاکٹر سے بیدہ علاج نہ کرو انو ادھی مادی بد دعا ہے بس جی میں مکہ ہی بیٹھا کو بیچین ہوئے بیچین ہوئے بیچین ہوئے تو بات کر دیں یہ دے روندے بیٹھے ہو یہ دے علاج نہ کرو انو ادھی مادی بد دعا ہے میں کہ کی میں اکہ چار سال پہلے میں دی شادی کی تھی یہی اے اثر بیلے میل بیچو کام کر کے آن دا ہاتھ بیوی انو چاپی دین دی یہی اڑ تیری ماں نے میں نو اے آکھیا ہے اے آکھیا ہے تے اے ماں نو آکھ ہے ہاں تُو میری بیوی دے سامنے کتی بڑھ جانی ہے کتی بہنگو بھونک دی ہے اے آکھ اے آدھا ہے میں نو اکھن لگا چھے مہینے روزانہ مانو کتی کتی کر کے بول دا ایک دن میری بیوی جڑی میرے نال ہج تے بھی گئی ہائی مغرب دے ویلے مشلے تے بھائی کے آکھ رہی اے اللہ میں نو موت دے میں روزانہ کتی ہونیاں بیٹے دی ندرہ ویچ محلے آلے ہا جانا دے میں نو کتی آدھا ہے ایک دا موت دے نالے بطوا کر دیاں میں اپنے بیٹے نو ستاوی سال ٹائم تے روٹی پانی دیتی ہے اے نے ایہو میرا حیاء گیتا ہے میں نو روزانہ کتی بنا دے میں بطوا کر دیاں جدان بھی مرے کتا بن کے مرے تاکہ لوگ دے دو اپرات حاصل کرن کوئی ماں کتی نہ بڑے بچہ تیرے ہنجوں دی کزہ میں جڑے رو رے ہو میری دو آئے شال رات سوو تونو سرکار دیدار کرامل اور روڑا لے بچوں ڈاکڈا را دائے ٹھیک سنتالی تین دے واد مغرب ویلے او دی ماؤ تھوئی مہ او دے کمرے ویچ گیاں او دا رنگ کالا سیاں ہو گیاں او دی زبان کتے وانگو لڑک گئی ہائی تے کمرے ویچ پت بو ہائی اے میرے ہاتھ بننے ویگھو تواڑا بڑا سجان جا فار نہیں تواڑا پیو ہے او تواڑی سجان تواڑی پیوی نہیں تواڑی او ماں ہے جنو مہینے تواڑنو پیٹ ویچ رکھیا دو سال دودھ پیلایا تواڑا بڑا سجان تواڑا بابا ہے جڑا تواڑی گرمی برداش نی کر سکدا اسی واسطے حضور فرمیندن اووی بی بی جنتی ہے جدہ گھار والا جستے راضی ہے اووی جنتی ہے جدہ پیٹت حلال تیب نا لکمہ ہے چاؤ تھا کاؤن ہے فرمایا جڑا والے دھینال پیار کریں دا ہے اووی جنتی ہے آنکہ چاؤ تھا کیڑا ہے میرا سونا فرمیندائے چاؤ تھا ہے تواڑا تن نسوہا سچی توبہ کرن والا بھی چلدہ پھردہ جنتی ہے اڈ ساہے بہتر بار دی کبر نہ لائے بیٹھے اوہ سچی توبہ میرے رب دیگے کر کے جاؤ ورنہ منزل ایہا ہے جڑی تسی ویکھ رہے ہو اوہ جڑے ایسیاں ویچ سم دے ہان آج کبرانتے مٹیاں پائے گئیاں جڑے ہیک دفعہ کھنگ دے ہان تا سارا جڑا والا کٹھا ہو میں دہا آج کوئی انا دے نیڑے بھی نہیں آیا پڑھ پڑھ آلیں مفاضل ہوئیوں کدھی من اپنے نو پڑھی آئی نہیں ایمیں جا جا جانا ہے مندر مسیطان کدھی من اپنے ویچ وڑھی آئی نہیں ایمیں لڑتا ہے دولوں کا نال کدھی نفس اپنے نال لڑھی آئی نہیں اوہ بلے شاہ اڈ دیاں پھڑ لینا ہے جڑا ویچ بیٹھا ہے انو پڑھی آئی اکو سبحان اللہ اللہ اس عظیم اجتماعنو اپنی بہرگاوج قبولو منظور فرماوے توڑا میرا بیٹھنا توڑا میرا بلنا اللہ پاک قبولو فرماوے میرے بچے دیا حکمہ میں حاضر ہو گیا راضی ہو میرا بیٹھا ہے اللہ پاک توانو سلامت رکھے توڑا میرا بیٹھنا بلنا اللہ قبولو فرماوے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دوستوں سے گزاری سے تشریف رکھیں احباب دوستوں سے گزاری سے تشریف رکھیں محترم جناب حروم توقیر خان صاحب تشریف لائے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آمدی حلقہ این اے چھینوے سے امین اے کے امیدوار ہیں محترم جناب حروم توقیر خان صاحب تشریف لائے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آمدی دوستوں سے گزاری سے بیٹھ جائیں پنڈال میں تشریف رکھیں دوستوں سے گزاری سے ہے تشریف رکھیں بہترم جناب حرون توکیل قاسا ہلکا انہیں چین میں سے وہ پنڈال میں تشریف لائے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آمدی دی دوستوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں تکھے ورق قرآن دے پھول سارے محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہم سب سرکار کے بلائے ہوئے مہمان ہیں درودِ باق اس نیے سے پڑھے کہ ہم پڑھتے ہیں پیارے آقا گمبدِ خزرہ میں ہمیں سماعت کرتے ہیں حضور کی آلہ سماعت پہ اللہ خوزلام درودِ باق بڑیو ویسے علیہ وسلم علیکہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ جدہ جگ پروانہ یا رو جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ بابائے زغرادا ہاتھ دیاں کھڑا گر کی بابائے زغرادا بابائے زغرادا زغرادا بابائے زغرادا ہسنے نیدانا نیدانا بابائے سیدانا بابائے سیدانا ہسنے نیدانا نیدانا بابائے بابائے محمد اللہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا علیہ و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم اللہ سلی علیہ ایک طفعہ حضور کے نام پہ ہاتھوں اٹھا کے اللہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد پڑھئے اگر دورو دورو تو ملتا سواب ہے پڑھے پڑھے بھیجیں اگر سلام تو بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہ 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 سیدنا محمد 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 اللہ محمد اللہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ محمد اللہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و آلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلیم و سلیم علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ فرمائے میں بلا تاخیر حدیہ محبت کے لئے دعوت دے رہا ہوں بھائی جنابِ مطرم محمد کامران زہد صاحب تشریف لائیں مراکہ نعمت کی بلند بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خیراج پیش کریں ملکِ محبت سے درودِ پاک پڑیز درودِ پاک پڑیز درودِ پاک پڑیز یہ جہاں چیز ہے کیا لو کلم تیرے ہیں پڑیز صلی اللہ علیہ کا یا نور آنکوں میں چہرے پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے آئیے کلامیں اللہ حضرت پڑتے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ اللہ کون دیتا ہے دینے کو مجھا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے عالی ہمارا نبی سب رسولوں سے عالی ہمارا نبی مولا علی ولیوں کا سلطان علی ولیوں کا سلطان علی مومن کی پیچان علی ولیوں کا پاک نبی نے ہے فرمایا پاک نبی نے ہے فرمایا پاک نبی نے ہے فرمایا میرا جسم جان علی ہے میرا جسم بغیر حب علی بدا نہیں ملتا بغیر حب علی بدا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگل سلا نہیں ملتا خدا کے بندوں غور سے سنو خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا وہ مر کے جس نے منایا جشن علی کا جس نے منایا جشن علی کا جس نے منایا جشن علی کا پھر عوضہ نگبان علی ہے پھر عوضہ نگبان علی ہے نہیں اور حسنو حسیندہ پڑھ لے پللہ پڑھ لے پللہ ہسنو حسیندہ پڑھ لے پللہ جنت ویچ ترنال علیہ جنت ویچ ترنال علیہ ولیوں کا سلطان علیہ عوض باللہی مرشتہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محتشم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلہ تخیر اپنی عذری پیش کرنیے پاکند ذاتے پاک درود السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ مجبوری نہ سمجھے و محبت نہ پڑھ السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ سلام علیکم یا سلام علیکم یا رسول اللہ عطا فا wiimیوان رف اللہ فادم یا رضی رر ASMR جہانت سایہ سے ساتھ کرم حضور کمائے ہاتھ چمدی رہی اے مقلوق خدا دے مڑئیوں جے وقت میں آئے تے سر تابش پٹے اے سائی دے سیرتے اے 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 ساتھ اور نہ کئی سرمائے اے مشکور اے 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 جنا کو جیانو گللہ اے 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 یو جا کے کہنا آئیں گھر میں ہنی دائیں اُتھے اجویں رائیں گھر میں ہنی دائیں اُتھے اجویں رائیں ارشاں سے آجا ماغی یو جا کے کہنا آئیں گھر میں ہنی دائیں اُتھے اجویں رائیں مال گھور کی گھر پرانوس میں اُچڑا یا لائینا پرانوس میں تلوین اُچڑا یا لائینا او لائینا ہی میرا ساتھ کے جگہ مینا لائینا ہی میرا ساتھ کے جگہ مینا تے مالک گرہ کی نوری نوری تلگی آنو بوسا جا کے تیرا گھر میں ہنی دائیں اُتھے اجویں رائیں تیرا اکری شیری 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 سارے آتو پچھے یا لائینا کد ماچ بینا آئیں گھر میں ہنی دائیں اُتھے اجویں رائیں گھر میں ہنی دائیں اور جیڑ شیری شیری باتتے ہیں میں نے حکم ہویا اُو شیری پڑھ کے اجازت ارشانت آوی میرا مزور سلطانی صاحب ارشانت آوی میرا بھولا بھی ضروری عاشق مشوق لیتے اولاوی ضروری ملک میں کی کرنا ہے ہس بے رویت تاہے شد رات رہنا آئے گھاروں میں ہانے دائیں اتھے آج بڑا آئیں گھاروں میں ہانے دائیں اتھے آج بڑا آئیں اللہ اللہ ماشاءاللہ بھائی امران طا فử حدیعہ محبت کی حدت حاصل کر رہے تھے مہتران توقیر حرون صاحب تشیفلائے حلقہ این ای چھانوے سے جن کا انتخابی نشان حقہ ہے جڑا والا جو میرا حلقہ ہے جو دوست دوست حلقے سے ہیں ان سے انتہائی محبت سے گزارش ہے وہ اپنا ووٹ جو ہیں وہ توقیر بھائی کو دیں ان کا نشان ہے حقہ این ای چھانوے سے احباب سے التماس ہے جو اپنا ووٹ ہے وہ ان کو دیں بلا تخیر بلا تمہین آخر میں میں خطاب کے لیے دابد دے رہا ہوں فقر پاکستان خطیب اہل سنت جو موڑ خان کو موڑ کنڈا سے حضرت صاحب تشریف لائیں ہیں محترم حضرت علامہ و مولانا محترم محمد عرشد چشنی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں نعرہ تکبیر اینج نہیں پتہ لگے علامہ صاحب اینہ سفرکار کے آئے نہیں محبتتہ اظہار کرو نعرہ تکبیر نعرہ اے ریشال نعرہ اے ریشال نعرہ اے ریشال نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید علمائے آل سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحقیقون اللہ فاتبیونی یحبیبکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ محبت سے پڑی یا صلاة و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکا و سحابکا یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکا یا خاتم النبی جین وعلى آلیکا و سحابکا یا محبوب رب العالمین نحائیتی مشکورا پیرے طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ والا شان ساڑے محترم المقام برادر اسغر جناب کتب ربانی سلطانی صاحب جنہ بندہ اینہ چیز انہوں حاضری دا شرف بخشیا اور پائی محمد صاحب سلطانی صاحب محمد طفیل صاحب جتنے میرے پائی ہیں انہوں دا مشکورا اللہ تبارک و تعالی جی انہ دے احتمال پر بارگج قبول فرماوے اور اللہ کریم حاضری شاہ محمد صاحب انہوں دے توسل دینا اللہ پاک ساڑی آج دیس بزم انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے بھئی گزارے سے یہ ٹائم بڑا ہو گیا ہو گیا نا تسینا پانچ منٹ دا ٹائم میں نو دیو کنے منٹ دا بھا خموشینا توجہنا پانچ منٹ گال صرف سننی ہے پانچ منٹ تجیتا کہ تو اٹھوے سنن دی مت ہوئی یا میرے وچھ سنان دی مت ہوئی تا پھر تا پا کوئی گال کر آنگے نہیں تا بند کر دیں آنگے یہ ڈکیڑی مجبوری ہے انہوں سوننو کی بنے ہیں جی کھولو انہوں انہوں ذرا کی ہوئی ہے انہوں چشتی آکے بیٹھا ہے دے انہوں سوننو تو ڈک رہا میں کی عرض کر رہے ہیں جنہوں پانچ منٹ ٹائم دے دے ہو اتھو لے کے انہوں تک سارے آکھو ذرا اچھی آوازنا سبحان اللہ ذکر ہو رہی ہے سی علی 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 ناد خان آئے علی علی خطیب آیا علی 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 کون ہے توجہ سے سمات فرماؤ علی کا نام لینے سے پہلے بندے کو کردار علی جیسا کرنا چاہیے علی کا نام لینے سے پہلے بندے کو زبان پاک کرنی چاہیے علی کا نام لینے سے پہلے بندے کو دل صاف کرنا چاہیے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علی مؤمن تجھ سے بھگت نہیں رکھے گا منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا جس معفل میں علی کا نعرہ لگ جائے چہرہ خوشی سے کھل اٹھے سمجھ جاؤ حلالی ہے علی کا نام سن کر جو چہرہ مرچا جائے سمجھ لو حرابی ہے نعرہ حادری نعرہ حادری پھر آئیے دیکھیں علی کون ہے علی ہے کون بتاؤں علی کون ہے مولا علی سرکار آ رہے ہیں غلام کمبر ساتھ ستر اٹھوں کی گتار مولا علی سرکار جب منزل پہ پہنچے غلام کمبر کو فرمایا اٹھ باندھ میں انتر ذرا رہم کر لوں غلام کمبر اٹھنا باننے لگ پڑا مولا علی اندر گیا با مبارک اتاری ایک فقیر آیا آکے کہتا ہے اللہ کے نام پہ ایک روٹی دو مولا علی نے فرمایا کمبر اس کو روٹی دے عرض کی یعالی رونٹی پونے میں ہے فرمایا پونہ دے دے یعالی پونہ کھجاوے میں ہے فرمایا کھجاوہ دے دے یعالی پونہ اٹھ پہ ہے کھجاوہ اٹھ پہ ہے فرمایا اٹھ دے دے یعالی اٹھ گتار میں ہے فرمایا ساری گتار ہی دے ٹائم نہیں ہے بھئی ٹائم نہیں ہے کوئی تقریر کا مجھے پتہ سمجھ نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں کبھی اشارہ ہو جا پیر صاحب کا جناب میں بس کر دوں اونچہ بولیئے ذرا سبحان اللہ چلو تھوڑا پجابی بولتا ہوں بھئی فقیرہ یا اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر ایک روٹی دے مولا علی نے سنا فرمایا کمبر روٹی دے کمبر از کی یا علی روٹی پونے میں ہے فرمایا پونہ دے یا علی پونہ کھجاوے میں ہے فرمایا کھجاوہ دے یا علی کھجاوہ اٹھ پہ ہے فرمایا اونٹھ دے یا علی اونٹھ کتار میں ہے فرمایا سواجنا کتاری دے کتاری دے علی علی کرتے ہیں بھئی علی جیسا کردار تو علی جیسا کردار تو ہم تو کسی کو گروپیہ دینے پہ راضی نہیں کرتے ہیں علی علی ہم نماز پڑھنے پہ راضی نہیں ہیں یہ نماز قضا ہوئی یا سر کی روئے مولا علی ساری عمر ادا پڑی جب یہ نماز قضا ہو گئی گود میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم کائناتی عالم سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے علی رو پڑے حضور نے فرمایا روٹا کیوں ہے سرکار سورج غروب ہو گیا میری اثر کی نماز گئی اللہ کے نبی نے فرمایا رونا ادا پڑے گا قضا پڑے گا سرکاری بات ویسے تو جو موضوع لے کے آگا ہے یقین جانے بڑا مددار ہوگی لے لیکن اب کفیت باتی خطیم وہیں ہیں جو مجمع کو سمجھے بھائی جو مجمع کو سمجھ کے بعد چلو ایک طریقے سے اور آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کیسا سنتے ہیں ماشاءاللہ سب کے روح ہی در ہو گئی یہ تھوڑی زحمت کر کے جتی علاقے کام سے ٹاپی ہے تو کارڈی میر بانی نہیں 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 آجاؤ آجو آجو شاب باس بس تھوڑے ٹیمی ہے زیادہ نہیں ہے کہ جتی پاک نسرہ ہے تو آؤ نا لنگر بھی ہے بھائی آجو آجو شاب باس اچھیا خود رہا سبحان اللہ مولانی سرکار نے فرمایا پوری قطار دے دے غلام کبر نے قطار دیتی فرمایا فقیر تو جاؤ فقیر قطار لے کے اٹھا جناب سردہ ٹیم ہویا کمبر نہیں آیا مغرب ہوئی کمبر نہیں آیا عشاء ہوئی اوہ کمبر نہیں آیا صبح فجر دا دن چڑے آگ مسلمان ہو کمبر آگیا مولانی سرکار نے فرمایا کتے گیا سہیں عرض کردہ یالی کی دسا ساری رات سوچداریاں فرمایا کمبر کی سوچداریاں عرض کردہ یالی سوچداریاں کجری آمار فقیر آیا انہیں روٹی منگیے تشیاب پھولتے دین مح blank ساری میں محcks someone خریب آیا فقیر ٹیمہ فقیر آمار فقیر آزاریاں توسی فرمایا فکارا فقیر آمار فقیر آمار فlakیر آر� ملنگ بیٹھائے چوپنا بیشی یاری اس واسد پریشان ہو یا سوچ دائے سواسد ری آمان ملنگ بیشی میرے ہاتھ میں چھے توسری فرمانا سی تو بھی نالی جا یاری میں اتر نہیں جانا نوکر تیرا رینا یہی علی ہے یہی علی ہے وہ ایک بندہ آگیا مولا علی سرکار کے پاس سوا کر کہنے لگا یا علی آپ نے رب کو دیکھا ہے یا علی رب کو دیکھا ہے میرے مولا علی جلال میں آگا فرمایا سرال کرنے والے سل علی جب ایک سجدہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اتنی دیر تک دوبارہ سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کو دیکھ نہ لے علی علی کا علی ہے کون نہیں بتا بھئی علی کون علی علی سبحان اللہ حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اعلان فرمائے آپ نے اعلان فرمائے آپ نے اعلان فرمائے فرمائے اوہ لوگو آو مجھ سے پوچھو میں علی سے پوچھو زمینوں کے بارے پوچھو اسمانوں کے بارے پوچھو میں تو عرض کے رستوں سے بھی واقف ہوں پوچھو مجھ سے جنت کے بارے پوچھو دودھک کے بارے پوچھو ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا علی میرا ایک سوال ہے مولا علی سرکار نے فرمایا بول کون سا سوال ہے تو کہنے لگا یا علی میرا سوال یہ ہے کہ کون سے جانوار ہے جو بچے دیتے ہیں کون سے جانوار ہے جو انڈے دیتے ہیں مولا علی فرمائے پاک نے سوچا نہیں آپ نے فرمایا جن کے کان باہروں بچے دیں گے جن کے کان اندر ہوں انڈے دیں گے اب تو وہاں بیٹھ کے گن اب تو گن ان کو بیٹھ حضرت جبریل پاک سرکار نے رب کی بارگاہ میں ارز کی مولا آج بڑا دعویٰ کیا علی نے اگر تو اجازت دے تو میں علی کو ازماؤں اللہ نے فرمایا جا اجازت ہے حضرت جبریل پاک سرکار لباس بشریت میں آگئے جدو آگئے سامنے مولا علی نے کھڑے ہو گئے آگے ارز کر دے نہیں یا علی ہے میرا بھی ایک سوال ہے فرمایا کیڑا سوال ہے کہن لکے دسو ایسوے لے جبریل کی تھے یا تجیب یا کردائے مولا علی سرکار نے سمانہ وال دیکھے زمینہ وال دیکھے مشرق مغرب شمال جنوب دیکھے آپ نے فرمایا سوال کرنوالیا تو یوں جبریل اور تو ہی جبریل یا علی کی میں پہچانیا فرمایا میں جدو عرص والوے کھیا میری اکھا عرص تو پار ہو گئی میں جدو زمین والوے کھیا میں جناب میری نظر تاہتو سرا تک گئی مشرق مغرب شمال جنوب وے کھیا مینوں تو نظر نہیں آیا میں کھیجڑا سامنے آن کھلو تاہے یوئی جبریل توجھو توجھو مول ویکینڈ ہے مول ویکینڈ ہے مول ویکینڈ ہے میرے بھی دو ہاتھ ولید دو ہاتھ میرے دو کن ولید دو کن میرے دو پیر ولید دو پیر میری یا دو اکھا ولید یا دو اکھا میاں نام مول بی جی اور تینو بیماری پوے تینو سمجھ نہیں آئی ولی ہو رہے عام بندہ ہو رہے مولوی جی کو دلیل ہے ولی عام بندہ ہو رہے اس دلیل ہے میں کیا سون بخاری شریف بخاری 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 بینہ اس کے محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتا ہے بخاری اللہ اکھو اکبر علی پاک شرکار تو ولایت اکمام ہے جیسے ولی بننا ہے مورد ہو لکھتے مولوی کہتا ہے جی مولوی مولوی کہتا ہے میرے دو وریدہ فرق کی ولی دو حد میرے دو حد ولی دیا دو کھر میری دو کھر ولی دو کھر میرے دو کھر میرے دو کھر میرے دو پر مینا مولوی جی بخاری شریف اٹھا لے بخاری شریف دے اندر اللہ واحدہ ہو لا شریق حدیثِ قدسیے رب فرماں دائے جدو میں اپنے بددین البیار کرنا مہاں میں ہوں دے ہاتھ بن جاننا جندہ نال پکڑ دائے میں ہوں دے آکھاں بن جاننا جندہ نال ویخ دائے مہین دے پیر بن جاننا جن دے نال چل جائے مولوی جی تیرے دو میں ہاتھ نے انہوں اپنی مرضی نال استعمال کر سکنا ہے پر ولید ہاتھیوں نے ہاتھ ولیدیں نے پر طاقت خدا دیے اکھاں ولیدیاں نے پر طاقت خدا دیے کان ولیدیں نے پر طاقت خدا دیے مولوی جی تیرے آگاں تاکنڈوں پاہر نہیں ویخ سکتے دیے اور ولیدیاں کھاں سمندوں پاہر ویخ دیے مولوی جی تیرے آگاں کندوں پاہر نہیں ویخ دیے ولیدیاں کھاں سمندوں پاہر بھی ویخ دیے کتھو ویخ دیے سمندوں پاہر سنا ہوں حضرت شکی سلطان باؤ آج کا اندھا سلطان سلطان اللہ رفین رحمت اللہ تعالیٰ ایک سید کسے بذرگ سے کہل گیا سید کسے بذرگ سے کھول گیا انہوں جا کے اندھا بڑے مندی حال ہو گئے کر دی اندر خانواس سے کج نہیں کج دے بذرگ کہن دے میں تنوں دسنا ہوں سکھی سلطان واہو کول ٹور جاؤ تینوں خانی نہیں موڑے گا موسلمان ہوئے سید مفل سید اے او تھو ٹوریا غریب سید او تھو ٹوریا تے ٹردہ ٹردہ اس جاتے آیا جیتے سلطان باہو حال پہ وان دے جدو انہیں سلطان باہو سرکار والوے کھیا آپ نے میلے کچھ ایلے کپڑے پائے ہوئے مٹی نال پاؤں مبارک پھرے ہوئے حال پہ چلاؤں دے سید آن دائے جیڑایا آپ ماد آئے میں نو کی دے وے گا توجہ چانہ جیڑا آپ ماد آئے میں نو کی دے وے گا اہمیں پہنڈا کھوٹا کیتا بڑا سفر کیتا موسلمان ہو سید مرلگا سکی سلطان باہو فرمان دے اوہ سیدہ اینج نہ جا آ کے گل سنا کے وائے آئے کہ دو سید نے سنیا سلطان باہو پہچان ویلی آئے جان ویلی آئے سید آن دے کوئی مردے ہاکے اے توریا ہے حضرت سلطان باہو دے کھول آگیا سید پا کے کہنہ لگے اے سلطان باہو کاردی اندر فاکے نے بڑی پریشانی ہے میر بانی کر کچھ دے دے حضرت سلطان باہو نے فرمایا سید صاحب زمین تو وٹا چا کیا تو وٹا چایا حضرت سلطان باہو ہاتھ جالایا اوہ وٹا زمین تے ماریا کتھے وٹے دی مٹی ڈگی ساری سونا بڑ گئی تاریخی بڑ گئی لیکن میں گل شروع کی ہوگی ایک پر قدر نواستے گل شروع کی فرمایا چاہ دے سید بادشاہ مٹی چاہ لی جڑے ویلے چاہ لی تیہ کھاوی جو آنسو آگئی سید بول کے کیا بے نظر جنہ دی کیمیا ہووے نظر جنہ دی کیمیا ہووے سونا بناوے وٹ اور ذاتی ذاتیاں رب دیاں کیا سید کیا جٹ رب وحد اولا شریک دی ہونی چاہی دی مسلمان تے سلطان باہو بولے سلطان و لارشی کی نا عرفان تے سلطان بولے تے آپ فرما دے لیں ہاں فرما دے تن میرا مرشد ویکھنا رجاء لونو دے موڑ او یارہ لکھ لکھ چشما ہیک کھولا ہیک امیلو سمجھ نہ آوے اور کی دیوال پھجا ہوں مرشد دار ہوتی دار ہے باہو میں نو لکھ کروڑا آجا ہوں اللہ اکبر توجہ ہے توجہ ہے علی علی اللہ اکبر علی جبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علی سے بغد رکھے علی سے بغد رکھے وہ محمد سے بغد رکھے منافق ہے اور جڑالین المحبت کرنوالا ہوئے موامن رہنے منافق نہیں ہندہ یار اگال میں بڑی تڑپا رہی ہے جوانیاں ساڑھے تے بھی نہیں جوانیاں اونا تینہ پراماں تے بھی سن علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی کتاب دیں اندر لکھ دیں آپ فرمان دیں رومیانا جانگ ہو گئی رومیانا مسلمانا نے حملہ چکی تا کاری صاحب تین سکے پر آ تے تینہ نو رومیاں پھڑ لیا تینہ نو رومیاں پھڑ لیا اور تیری میری جوانی پر نب دیا گلیاں ویچ تیری میری جوانی پر گدر دیا چھوکا ویچ تیری میری جوانی پر گدر دیا شڑاپا اندر تیری میری جوانی پر گدر دیا غلط کما دیا اندر پر جوانی او چنگی جڑی نماز ویچ گدرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا آدھے گزرے جوان نہیں ہو چلے ہو چلے ہو جی تین پراکرفتار ہو گئے جو تین پراکرفتار ہو گئے بادشاہ کہن لگا نصرانی ہو جا ویسائی ہو جا تو انہوں چھڑ دیا گے مجھے جلال چاہ گیا ہونا کہ بے ایمان زبان بند کر جانتے جا سکتے یہ ایمان نہیں جا سکتا بادشاہ کہن لگا بڑا برا سلوک کرنگا ہونا کہ کی کر لیں گا جا نکل جائے گی پر جا تک اللہ دا حکم نہ ہوئے جان کوئی لے سکتا ہی نہیں نہیں اوہ ساکے بھی اندر کرو دیکھاں چڑھاو آگلا کی دیکھاں چڑھ گئی یا تین نہیں چلے آنے اوپر 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 بیچ زتون روگر پیتی دیکھ گا اندر زتون روگر سٹیا گیا یہ تو تیل کھولن لگ پہا بادشاہ نے ایک پراہ داو ایک پرانو سٹو ویچ ایک پرانو سٹیا گیا پھر دوسرے نو سٹیا گیا کھول دے تیل دے اندر یہ تو تیسرے پرانو سٹن لگے وزیران دا بادشاہ ٹھیر جا انہیں کہا میری ایک بیٹی ہے سینو جمیلے خوبصورت ہیں باہر نکلے تی ہدارہ مستانے پروانے اندرہ ویچ مردن تی اربی جڑے اربی لوگ نا عورت والے بڑی جلدی مائل اندر اے چالی راتہ میں نو ٹیم دے اے جوان میں نو دے میری بیٹیے نو نصرانی بنا لے گی عیسائی بنا لے گی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان دا ایمان محفوظ فرمائے صحابہ خواہم گل بڑی سلن علی بھی توجہ نہ سو جو میں تو انہوں دینا چاہنا گزارش اتنی ہے علی والا بننا ہے نا علی والا علی دکردار اپنانا پہے گا علی پاک سرکار دکردار اپنانا پہے گا پھر بندہ علی والا بڑھ دائیں اے تینے مجاہ جناب دو مر گئے دو شہید ہو گئے ایک جڑا سی وہ وزیر نے لے لیا اندر لے گیا کمرے دے اندر بارکنڈی چلائی ہتی رات دا ٹیم ہویا تین ہو آدھا چل کمرے دے اندر آیا بیٹھائی مسلمان مجاہ اندہ ایمان بدل بدل بیٹی اندر گئی ہے دروازہ کھول گئی تکیو اکھیا مجاہ اللہ اکبر ہاتھ بن کے اللہ دیے نماز پہ پڑ دائی ہے عبادت پہ کر دائی ہے ساری رات قیام اندر گدر گئی ہے ان چھڑے آتے باہر آئیے باپ چھانی تھی یہ کی بڑے آن ہو ساکھے ابباؤں نے گل کو نکیتی لگ دائی عبادت دی رات دو جی رات آئیے تے مجاہد رکھوں اندر تیجی رات آئیے سجدے دے اندر اے میں کر دیا انتالی راتاں گدر گئی آن جد انتالی راتاں گدر گئی آن مجاہد اندے والا تکیہ ہی نہیں اندے والا وکھیہ ہی نہیں ہے جد انتالی رات آئیے او لڑکی دروازہ کھولی آئے کول بیٹھی رہی ہے مجاہد ذکرزکار کر دا رہی ہے نماز پڑ دا رہی ہے نفروں نوافل پڑ دا رہی ہے اندے کل روایانا گیا ہے اے دکی پیران دی اندر ہے دیکھ کے اندی رب دن آئی او تینو تیرے نبی دا واسطہ ہی ایک واری میرے والا ویخ تھا سہی مجاہد کہن لگا زبان بند کر میں تیرے والا کیوں وے کھا آنکھ لگی میں بڑی حسین و جبیلہ میں بڑی خوبصورتہ ایک واری ویخ تھا سہی مجاہد اندہ تیرے والا کیوں وے کھا تو تا زمانے دی عورتیں دے لکھی ہو رہا مجاہد اندہ تیرے والا کیوں وے کھا جے لکھے ہو رہا وی آتے وے میں نو آنے وکھاڑا او قسم خدا دی میں او تھوں وے کھا جتھے کالیاں ذلفہ والا او قسم خدا دی میں او تھوں وے کھا جتھے کالیاں ذلفہ والا یہ تو مجاہد پیر صاحب توجہ پیر صاحب توجہ پیر صاحب توجہ اوچھیا خودرا سبحان اللہ کہیں لگی ایک وری وے کھلے مجاہد نے فرمایا کیوں وے کھا ہاتھ جوڑ کے آنے حسن میرا تک مرد جوانے جھک دے نہیں توجہ توجہ ہاتھ جوڑ کے آنے حسن میرا تک مرد جوانے جھک دے نہیں مجاہد نے آکھیا جنا حسن نبیدہ مجاہد نے فرمایا او گیر ولے کھدے تک دے نہیں لڑکی بول کے آنے دیا ماشوق جیہا پہ آ جاوے ہیں موڑی آشق کی او تھوں نس دے نہیں ہیں مجھے داند ایسی کہتی ہیں ذلفہ محمد دے ہسی جال دے اندر فس دے نہیں ہیں لڑکی بول کے آنے دیئے تُسی من دے کیوں نہیں حکم میرا ہے تُسی موت کو لوگ کیوں ڈر دے نہیں ہیں مجھے داند ایسی ہاں غلام محمد دے کوئی مار بھی دے میں مر دے نہیں ہیں دبارہ پڑھا جیہ داند ہے دبارہ پڑھا ہاتھ ادا کرے دا اچھیا خدرہ سبحان اللہ 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 لڑکی ہاتھ جوڑ کیا دیئے حسن میرا تک مرد جوان جھک دے نہیں ہیں مجھے داند ہے جنہ حسن نبیدہ ویکھ لیا ہے او غیر و لے قد تک دے نہیں ہیں لڑکی بول کے آنے دیئے ماشوق جیہا پہ ہی آ جاوے ہیں مڑی آشقیوں تھوں نس دے نہیں ہیں مجھے داند ہے جڑے قیدین زلف محمد دے ہیں او جال دے اندر فس دے نہیں ہیں لڑکی بول کے آنے دیئے تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا تسی موت کو لوگ کیوں ڈر دے نہیں ہیں مجھے داند ہے جنہ حسن غلام محمد دے او کوئی مار بھی دے وے مر دے نہیں او تھا کیا فریندکار جے تو نہیں نا میرا بننا تے میں نو نال لے جا مجھے داند ہے جنہ حسن غلام محمد دے وادہ کر مسلمان ہون دا وادہ کر پھر تے نو لے جاننا کہن لگی جیویں آکھیں گا میں تیار آرہ جیویں تیرا حکم ہوئے گا میں مننا گی بس میں نو یہ تھو لے جا مجھے دواستے دو کھوڑے جناب ایک مجھے دیکھو اس لڑکی دا دو میں نکل پینے ان جانتی پروا کوئی نہیں فکر کوئی نہیں ہے لیکن وجہ کی یہ ہے اتھو ایمان نہ چلا جاوے اتھو رب وحد اولا شریک دا ہوئے جتہو یا ایمان نہ چلا جاوے محبت رسول دلوچوں نہ نکل جاوے عارفے کھڑی ہے رومی کشمیر ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ ترجمانی کردنے آپ فرما دلیں کچھا رنگ کچھا رنگ محمد بخش رحمت اللہ تعالی محمد بخش رحمت اللہ تعالی محمد بخش رحمت اللہ تعالی کچھا رنگ محمد بخش رحمت اللہ تعالی اچھی ایک ہو سبحان اللہ ولی کرتے گئے ہیں ولی دیتے گئے ہیں میں کیا ولی جڑے ہیں ساڑھے ایمان دی حفاظت کر دیں ولی کی کر دیں ایمان دی حفاظت کر دیں بھائی اے جس بارگاہ دی اندر آکے بیٹھے ہو اے ملہ جڑا لگا پھرتا ہے جڑے لوگ سارے قرامی چو نکل گئے تھے آکے بہا گئے ہو یہ تیرا میرا کمال نہیں ولی دی عبادت ریاستہ کمال ہے لیڑا ہونا رب نو منا ہے رب نو راضی کی حضرت بابا فرید و دین گنجے شکر رحمت اللہ ایک مرید آبنا پیر صاحب لو کہ کنچی سونی بنا کے لے آیا آکے پیر صاحب نے توفہ دیتا پیر صاحب میں کنچی بنا کے لے آیا اے توفہ قبول فرماؤ پیر صاحب نے قبول نہ کیتا انکار کر دیتا دیکھیا تھے مرید پریشان ہو گیا مرید مقبوم ہو گیا پیر صاحب نے فرمایا یہ دل پریشان ہو گیا آپ نے فرمایا یار تو انج کر ایک کنچی نہ دے سوئی لیا دے جیڑے پہلے مرید سوئی لے کے آگیا مرید کہنے لگا پیر صاحب کنچی دیتی ہے قبول نہیں فرمائی سوئی لے کے آگیا قبول فرما لیے آپ نے فرمایا بیلیا کیڑی کنچی ہے انڈا کام مندت توڑنا سوئی دا کام مندت جوڑنا وہ یسی دوڑن والے نہیں یسی جوڑن والے ایک گا لور جلدی جلدی تین منٹ رہ گئے اچھیا خدرا سبحان اللہ حضرت غلام فرید کوٹ مٹھن علی شرکار اگے بابا فرید دو دن گل جے شکر کون بابا غلام فرید کوٹ مٹھن علی شرکار مولوی جی تیری آکھا کندو پار نہیں دیا ولی دی آکھا سمندروں پار بھی دیا سمندروں پار سنا ہوں حضرت شکی سلطان بہو آج کندہ سلطان سلطان رحمت اللہ تعالی ایک سید کسے بزرگ سے کہل گیا سید کسے بزرگ سے کھول گیا انہوں جا کے اندہ بڑے مندے حال ہو گئے کر دی اندر خانواستے کج نہیں کج دے مدرک کہن دے میں تینوں دسنا ہوں سکھی سلطان بہو کل ٹور جا تینوں خانی نہیں موڑے گا مسلمانوں اے سید مفل سید اے او تھو ٹوریا غریب سید او تھو ٹوریا تے ٹور دا ٹور دا اس جاتے آیا جی تے سلطان بہو حال پہ وان دینے جدو انہیں سلطان بہو سرکار ولوے کھیا آپ نے میلے کچھ اے لے کپڑے پھائے ہوئے مٹی نال پاؤں مبارک پھرے ہوئے نہیں حال پہ چلاؤں دینے سید آندھا ہے جیڑایا آپ مارا ہے میں نو کی دے وے گا توجہ چانہ جڑا آپ مارا ہے میں نو کی دے وے گا اے میں پہنڈا کھوٹا کیتا بڑا سفر کیتا مسلمانوں سید مرلگا سکی سلطان بہو فرماندرے او سید آہ اینج نہ جا آ کے گل سنا کے وائے آئے جیدو سید نے سنیا سلطان بہو پہچان وی لیا ہے جان وی لیا ہے سید آندھا ہے کوئی مردے ہاکے اے توریا ہے حضر سلطان بہو دیکھو لاغیا سید پاک کہنہ لگے اے سلطان بہو کاردی اندر فاکے نے بڑی پریشانی ہے میر بانی کر کچھ دے دے حضر سلطان بہو نے فرمایا سید صاحب زمین تو وٹا چا کہ تو وٹا چایا حضر سلطان بہو سید بادشاہ مٹی چالے جڑے ویلے چالی تیہ کھاوی جو آنسو آگئی سید بول کے کیا بہا بہن نظر جنا دی کیمیا ہووے نظر جنا دی کیمیا ہووے سونا بناوے وٹ اور ذاتی ذاتیاں ربدیاں کیا سید کیا جٹ رب وحد اولا شریک دی ہونی چاہی دی ہے مسلمان تے سلطان بہو بولے سلطانو لارشی کی نا عارفان دے سلطان بولیتی آپ فرمان دے لئے ہیں آپ فرمان دے لئے تن میرا مرشد ویکھنا رجا اوہ لون لون دے موڈے اوہ یارا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ہیک کجا اوہ اینا ڈٹھیا امیلوں سمجھ نہ آوے اور کی دیوال پھجا اوہ مرشد دار اوہ دیدار ہے باہو اوہ 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 او علی نے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علی سے بغد رکھے علی سے بغد رکھے وہ محمد سے بغد رکھے مجھ سے بغد رکھے وہ اللہ سے بغد اور جو علی سے محبت کرے مجھ سے محبت کرے علی نالبغد رکھنوالا مومن نہیں ہو سکدا منافق ہے علی نال بغز رکھانوالا مومن نہیں ہو سکتا منافق ہے اور جڑا علی نال محبت کرنوالا ہوگئے مومن رہنے منافق نہیں ہندہ یار اگال میں بڑی تڑپا رہی ہے جوانیاں ساڑھے تے بھی جوانیاں اونا تینہ پراماں تے بھی سن علامہ جلالو دن سیطی رحمت اللہ ہی تعلہ لے اپنی کتاب دیں اندر لکھ دیں آپ فرمان دیں رومیاں نال جانگ ہو گئی رومیاں نال مسلمان نا نے عملہ چا گئی تا کاری صاحب تین سکے پر آ تے تینہ نو رومیاں پھڑ لیا تین سکے پر آ تے تینہ نو رومیاں پھڑ لیا اور تیری میری جوانی پہ نب دیئے گلیان ویچ تیری میری جوانی پہ گدر دیئے چھوکا ویچ تیری میری جوانی پہ گدر دیا شرابہ اندر تیری میری جوانی پہ گدر دیا غلط کمہ دیا اندر پر جوانی ہو چنگی جڑی نماز میں چکتے مصطفیٰ سلم دیتاہ میں چکتے جوانی ہو چنگی ہو جی تینے پراکرفتار ہو گئے یہ تینے پراکرفتار ہو گئے نا تے بادشاہ کہیں لگا نسرانی ہو جا ہو ہی سائی ہو جا تو انو چھڑ دیا گے مجھے جلال اچھا گیا ہونا کہ بے ایمانہ زبان بند کر جانتے جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا بادشاہ کہنے کا بڑا برا سلوک کریں گا ہنا کہ کی کر لیں گا جان نکل جائے گی نا پر جتک اللہ کا حکم نہ ہوئے جان کوئی لے سکتا ہی نہیں اوزہ کے بھی انجھ کرو دیکھاں چڑھاو آگلا کی دیکھاں چڑھ گئی یا تینے چلے آنے اوپر دیکھاں دے اندر زتون روگر سٹیا گیا جی تو تیل خولن لگ بیا بادشاہ نے ایک پرانو سٹو بیچ ایک پرانو سٹیا گیا پھر دوسرے نو سٹیا گیا خول دے تیل دے اندر جی تو تیسرے پرانو سٹن لگے وزیرا اندر بادشاہ ٹھہر جا بادشاہ کیا لسا خیر ہے انہیں کہ میری ایک بیٹی ہے سینوں جمیلے خوبصورت ہیں باہر نکلے تھی ہزارہ مستانے پروانے ہوں دے راوچ مردن تھی عربی جڑے عربی لوگ نے نا عورت والا بڑی جلدی مائل ہوں دے ایک چالی راتہ میں نو پیم دے ایک جوان میں نو دے میری بیٹی ہے نو نصرانی بنا لے گی عیسائی بنا لے گی ماذا اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان دے ایمان محفوظ فرمائے جو میں تو انہوں دینا چاہنا ہوں گزارش اتنی ہے علی والا بننا ہے نا علی والا علی دا کردار اپنانا پہے گا علی پاک سرکار دا کردار اپنانا پہے گا پھر بندہ علی والا بڑھ دے اے تینے مجاہ جناب دو مر گئے دو شہید ہو گئے ایک جڑا سی وہ وزیر نے لے لیا اندر لے گیا کمرے دے اندر بارکنڈی چلائی ہتی رات دا ٹیم ہویا تین ہو آدھا چل کمرے دے اندر آیا بیٹھائی مسلمان مجاہد اندہ ایمان بدل بیٹی اندر گئی ہے دروازہ کھول گئی تکیب اکھیا مجاہد اللہ اکبر ہاتھ بن کے اللہ دی نماز پہ پڑھ دائی ہے عبادت پہ کر دائے ساری رات قیام اندر گدر گئی ہے ان چھڑے آتے باہر آئیے باپ چھے انی تھی یہ گیبنے آہاں ہو ساکھے ابباؤں نے گل کوئی نکیتی لگ دائے عبادت دی راتے دو جی رات آئیے تے مجاہد رکھوں اندر تیجی رات آئیے سجدے دے اندر اے میں کر دیا انتالی راتاں گدر گئی آہاں جہ دون تالی راتاں گدر گئی آہاں مجاہد اندے والا تکیہ ہی نہیں اندے والا وکھیہ ہی نہیں ہے جہ دون تالی رات آئیے ہو لڑکی دروازہ کھولی آئے کول بیٹھی رہی ہے مجاہد ذکرزکار کرداریا نماز پڑھ داریا نفروں نوافل پڑھ داریا ہو نے اندے کل روایانا گیا ہے اے دکی پیران دی اندر ہے دیکھ کے اندی رب دن آئیے ہو تینو تیرے نبی دا واسطہ ہیے ایک واری میرے والا ویک تھا سہی ہے مجاہد کہن لگا زبان بند کر میں تیرے والا کیوں ویکھا آکھا لگی میں بڑی حسین وزبیلہ میں بڑی خوبصورتہ ایک واری ویک تھا سہی ہے مجاہد اندہ تیرے والا کیوں ویکھا تو تا زمانے دی عورتیں جے لکھے ہو رہا مجاہد اندہ تیرے والا حسین وزبیلہ جے لکھے ہو رہا جے لکھے ہو رہا وی آتے ہو مینا نو آن وکھاڑا او قسم خدا دی میں او تھووے کھا جتھے کالیاں ذلفہ والا او قسم خدا دی میں او تھووے کھا جتھے کالیاں ذلفہ والا جتو مجید پیر صاحب توجہ پیر صاحب توجہ مجید پیر صاحب توجہ پیر صاحب ساڑی نظر ہے میں بڑی میرے مجید پیر صاحب توجہ 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 نس دے لئی ہیں مجھے داند ہے جڑے قیدین زلف محمد دے اوہ جال دے اندر پھس دے لئی ہیں لڑکی بول کے آن دیئے تُسی من دے کیوں نہیں حکم میرا تُسی موت کو لو کیوں ڈر دے لئی ہیں مجھے داند ہے اسی ہاں غلام محمد دے اوہ کوئی مار بھی دے وے مر دے اوہ تھا کیا فریندکار جے تُو نہیں نا میرا بننا تے میں نو نال لے جا مجھے داند ہے جے نہیں بیوی بنن دا وعدہ کر مسلمان ہون دا وعدہ کر پھر تے نو لے جاننا کہن لگی جیویں اکھیں گا میں تیار آر جیویں تیرا حکم ہوئے گا میں مننا گی بس میں نو تھو لے جاوے مجھے دوا سے دو کھوڑے جناب ایک مجھے دیکھو اس لڑکی دا دو میں نکل پینے ان جانتی پروا کوئی نہیں فکر کوئی نہیں ہے لیکن وجہ کی یہ ہے اتھو ایمان نہ چلا جاوے اتھو رب وحد اولا شریک دا ہوئے تیتھو یا ایمان نہ چلا جاوے محبت رسول دل وچوں نہ نکل جاوے آر فے کھڑی ہے رومی ہے کشمیر ہے میاں محمد بخص رحمت اللہ تعالی آپ ترجمانی کردنے آپ فرما دلیں کچھا رنگ کچھا رنگ اے لالاری واعلا او لیندہ چڑدہ ریندہ ایشک ترے دار اے رنگ محمد او چڑے آفیر نیلندہ ایشک نبی دار او رنگ محمد اے چڑے آفیر نیلندہ اوچھی آکھو سبحان اللہ ولی کرتے گے ہیں ولی دیتے گے ہیں میں کیا ولی جڑے نا ساڑھے ایمان دی حفاظت کر دیں ولی کی کر دیں ایمان دی حفاظت کر دیں بھئی لایونندہ اے ملہ جڑا لگا پھر دہ ہے جرے لوگ ساری کراویں چون نکل گئے تھے آکے پیئے گئے ہو یہ تیرہ میرا کمال نہیں ولید عبادته ریاضت دا کمال ہے کردہو نا رب نو منائی رب نو رازی کی حضرت بابا فرید والتین گنج شکرہPs ایک مرید آبنا پیر شب لوا کہ کنچی سونی بنا کر لے آیا آکھ پیر صاحب نے توفہ دیتا پیر صاحب میں کنچی بنا کے لے آیا یا توفہ قبول فرماو پیر صاحب نے قبول نہ کیتا انکار کر دیتا دیکھئے مرید پریشان ہو گیا مرید مقبوم ہو گیا پیر صاحب نے فرمایا جا دل پریشان ہو گیا آپ نے فرمایا یار تو انجھ کر ایک کینچی نہ دے سوئی لیا دے جو نے مرید سوئی لیا کے آگیا مرید کہا لگا پیر صاحب کہنچی دیتی ہے قبول نہیں فرمائی سوئی لے کے آگیاں قبول فرما لیے آپ نے فرمایا بین یہاں کہنچی ہے انڈا کام ممدت توڑنا سوئی دا کام ممدت جوڑنا ہوئی اسی توڑن والے نہیں اسی جوڑن والے ایک گا لور جلدی جاتی تین منٹ رہ گئے اچھیا خدرہ سبحان اللہ حضرت غلام فرید موڑ بٹھنا شرکات اگے بابا فرید و دین گردے شکر کون بابا غلام فرید کوٹ مٹھن علی شرکات این واب شاہد بابا